اگر آپ گھر پہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور زندگی میں پیسے کمانا جاتے ہیں اور ملینئر بننے کے سپنے دیکھتے ہیں تو گھر پہ لیٹے لیٹے کیسے پیسے کمانا سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں چاہے آپ کوئی بھی انسان ہے آپ کو جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس کو پہلے سمجھنا ہے بار بار ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے دیکھیں اپنی لائف میں آپ گھر پہ جو اگر بیٹھے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لائف سٹائل ایکانومی بزنس نہیں بلکہ فرس کلاس تک پہنچ جائے تو میں آپ کو صرف ایڈوائز کر سکتا ہوں باقی آپ کا اپنا نصیب اور قسمت بھی ہے جہاں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایک لنک دیا ہے کلک کریں کلک کرنے کے بعد اپنا اکاؤنٹ بنا لیں سب سے پہلے ویڈیو کو آگے نہیں دیکھنا ویڈیو میں کچھ بھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گا اگر آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوگا تو سب سے پہلے جا کر کلک کریں اکاؤنٹ بنا لیں اکاؤنٹ بنا کر ویریفائی کر لیں ہر چیز ای میل وغیرہ اس میں صحیح ڈالنی ہے کوئی چیز غلط نہیں ڈالنی اپنا نمبر وغیرہ ہر چیز ٹھیک ڈالنی ہے آپ نے اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد آئی ہوپ آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا ہوگا ابھی اور اب پھر آپ ویڈیو دیکھنے کے لیے آئے ہیں دنیا بھر میں جو یہ ٹیکنیک ہے یہ لیگل ہے دنیا بھر میں اس کے بارے میں ہر جگہ پر امریکہ یو ایسے جاپان آسٹریلیا انڈیا میں بھی یہ چیز اب لیگل ہو چکی ہے اور صرف پاکستان ایک ملک ہے جہاں پر سٹیٹ بینک نے بین کیا ہوئے میں بات کر رہا ہوں کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کی ٹریڈنگ کی وہ ٹرکس این ٹپ میں آپ کو سکھانے لگاؤں جو شاید ہی آپ کو کوئی بتائے گا اور ایسی آسان لفظوں میں بتاؤں گا کہ آپ کا فائدہ ہوگا لیکن پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں پلیز آپ نے اس میں نہیں پڑنا آپ نے صرف سمجھنا ہے ایڈوکیشن جی طور پر سمجھنا ہے آپ نے صرف اس کو دیکھیں آج تاریخ ہو رہی ہے اللہ بھلا گرے آپ کا گیارہ مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی تو گیارہ مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی کو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں اگر آپ کے والٹ میں کرپٹو کرنسی ہے اگر آپ کے پاس کرپٹو کرنسی پڑی بھی ہے تو آپ کے پاس چرس پڑی بھی ہے کوکین پڑی بھی ہے ڈرگز پڑاوا ہے آپ کو ایف آئی یہ پکڑ لے گی لا ایلمی کی وجہ سے آپ کو بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے لیکن صرف سمجھ لیں سیکھ لیں کیونکہ کل کو جب یہ چیز لیگل ہوگی پاکستان میں تو آپ کو نولیج ہونا چاہیے باقی دنیا بھر میں آپ کہیں بھی رہتے ہیں آپ اس کو لیگل طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ہر جگہ یہ لیگل ہے جس فور تس ایک آف انفرمیشن میں آپ کو بتا دوں گیارہ مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی تک جو سٹیٹس ہے کہ کرپٹو کرنسی کا بین لفٹ کرنے کے لیے ان پرسن بغیر کسی وکیل کے میں نے کیس فائل کیا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ میں اور یہ ٹین اپ کی جتنی بھی ٹیم ہے ہماری ٹین اپ کے جتنی بھی کمیونٹی ہماری ان تمام لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اور آئندہ کرپٹو کرنسی پاکستان میں لیگل طریقے سے آئے اس کے لیے کیس جو فائل کیا ہوا ہے اس کی ڈیٹ ستائیس مارچ ملی ہوئی ہے یہ لکھا ہوئی جسے ستائیس مارچ تو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کے لیے ٹیکنالوجی کے لیے لڑ رہا ہوں میں صرف میرا فائدہ نہیں ہوگا اس میں سب کا فائدہ ہوگا جس پورٹ سیک آف انفرمیشن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اور آئین کے خلاف ورزی ہے ترقیاتی ممالک ڈیجٹل کرنسی سے کثیر سرمایہ کبھا رہی ہے جبکہ سٹیج بینک نے 6 اپریل 2018 سے اس پر پابندی لگا رکھی ہے اسی پر بات کرتے ہیں درخواست گزار وقہ زکار ہمارے سب موجود ہیں وقہ یہ درخواست آپ کے جانب سے دائر کی گئی ہے اب اس کی سماعت ہوگی کیا موقف ہے اس پر آپ کا سب سے پہلے تو میں شکریہ اللہ تکنا چاہوں گا اچھا جی دیکھیں یہ کیس تو میں لڑ رہا ہوں اکیلے جا کر اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ہو جائے گا ٹھیک کیونکہ دنیا بھر میں لیگل ہو گئے تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں تیار کریں لیکن اس وقت 11 مارچ 2020 کی بات کر رہا ہوں پلیز کرپٹو کرنسی نہ خریدیے گا پاکستان میں رہتے ہوئے نہ رکھیے گا والٹ میں کیونکہ یہ چیرس کوکین رکھنے کی طرح ہے اور اگر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کوئی فراؤڈ ہو گیا اور آپ FIA کے پاس جائیں گے نا کہ بھائی میرے ساتھ فراؤڈ ہویا وہ پہلے آپ کو پکڑیں گے کہیں گے ادھر آؤ بیٹا کرپٹو کرنسی لیگل ہے پاکستان میں تم نے اس کا کام کیوں کیا یہ اسی طرح ہے کہ چرس آپ نے اپنے پاس رکھی اور آپ نے کہا کہ جی میں نے چرس کسی سے لی تھی اس نے مجھے پروفٹ نہیں دیا فراؤڈ کر لیا وہ کہیں گے بیٹا ادھر آؤ یہ چرس کا کاروبار کر رہے تھے یہ کاروبار ابھی illegal ہے پاکستان میں تو کب اس میں نہیں پڑنا کسی نے اگر آپ کو double پیسے کرنے کے لیے یا کہیں اپنے investment کیے بینک میں کی یہاں وہاں کسی کو بھی دیا ہے میں نے خود one coin میں پیسے لگایا تھے مجھے بٹھا لیے تھا FIA نے کہ بیٹا چیکنگ کراؤ money laundering کر رہے تھے کیا کر رہے تھے تم تو کرپٹو اگر آپ کے پاس ہے بھی تو خاموشی اختیار کریں سب سے بڑا فراؤڈ تھا یہ one coin کا جو کبھی کسی exchange پہ نہیں آیا کہیں نہیں آیا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں پاکستان میں اور دنیا بھر میں دیکھیں کرپٹو کرنسی کے اچھی بات ہے اپنی جگہ لیکن اب یہ one coin میں اگر میں نے پیسے لگائے اب میں کہا جی FIA کے پاس تو وہ میرے پیسے recover کر کے نہیں دے سکتے وہ جس کے خلاف میں نے complain کی اسے بلائیا جانچ پرطال کی ٹھیک ہے وہ چلا گیا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کو پکڑ کے آپ کے پیسے recover کر کے دیں گے اور بلکہ آپ سے پوچھتے مجھ سے پوچھا گیا آپ نے حکومت سے پوچھا تھا آپ نے چیک کیا تھا کہ کیا حکومت پاکستان نے one coin کو allow کیا ہے یہاں پر کام کرنے کے لیے میں نے کہا نئی جی میں نے تو investment کی کہہ رہے اچھا profit لینے کے لیے آپ کو حکومت یاد نہیں آ رہی تھی چپ چپ آپ profit لے رہے تھے لیکن جب fraud ہو گیا تو آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو Olex پہ online کوئی بھی fraud ہوتا ہے تو بیٹا پیسے نہیں آئیں گے تو اپنے دہان سے آپ نے سب کچھ کرنا ہے کیونکہ دیکھیں بھائی میرے بہت پیسے ڈوبے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف میری وہ حالت مت دیکھیں جس میں میں نے enjoy کیا ہو میں نے پیسے ڈوبوے بھی بہت ہیں اور کہیں اگر آپ نے کرپٹو میں کوئی ایک روپیہ بھی لگایا ہے تو بھائی اس کو چھپا کے رکھو جب تک legal نہیں ہوتا یہاں آپ دیکھیں نا دنیا میں اتنا بڑا اس نے fraud کیا اس کے بھائی کو پکڑ لیا سب کچھ کر لیا لیکن جنہوں نے ون کوئن میں پیسہ لگایا ہے وہ CIA ہو FIA ہو یورپ ہو کوئی بھی وہ آپ کے پیسے کوئی واپس نہیں لا کے دے سکتا یہ یاد رکھیں کہیں بھی آپ نے انویسمنٹ کی وہ پیسے ڈوب گئے تو یہ آپ کی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی اور اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ FIA پلیز میجے آپ ون کوئن یا کوئی بھی کوئن میں ریکاوری کر کے دے وہ پہلے آپ کو بولیں گے بیٹا ادھر آؤ یہ کاروبار چرس کا اور کوکین کے برابر ہے تم نے ادھر انویسمنٹ کی تھی پہلے تم اپنی چیکنگ کر رہا آپ کی چیکنگ پہلے ہوگی آپ کو پہلے پکڑا جائے گا آئی ہوپ آپ نے یہاں پر اکاؤنٹ بنا لیا ہوگا اور یہاں اکاؤنٹ اگر بنانے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہاو ٹو میک این اکاؤنٹ آن بائننس اس طرح کر کے اگر آپ سرز کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ کس طرح اکاؤنٹ بنانا ہے ٹو فیکٹر ویریفیکشن کے وہ بہت بچوں والی چیزیں وہ میں یہاں بتانے لگ جاؤں گا تو عجیب ہو جائے گا اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا اور کیا سمجھنا ہے وہ غور سے سیکھیں آپ نے یہاں آنا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد اور اس کے بعد اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ وہ دنیا ہے جس کو اگر آپ نے سیکھ لیا تو گھر پہ بیٹ پہ لیٹے لیٹے آپ پیسے کما سکتے ہیں اور یہی فیوچر ہے جیسے یوٹیوب آیا اور اس نے سب کچھ آگے پیچھے کر دیا کرپٹو کرنسی ہی فیوچر ہے اور اس کو جتنی جلدی سیکھ لیں پیسے کمانے کے لیے نہیں انویسمنٹ پلان کے طور پر نہیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا کہ آپ بے وکوف نہ لگے جیسے ہاتھ بہت سائے لوگوں بولیں جی یوٹیوب سے پیسے بنتے ہیں فیس بک سے ہم پیسے کما رہے ہیں حیران ہوتے ہیں کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتے ہیں اتنے پیسے تو بنی نہیں سکتے اور اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ان کو کتنے کتنے پیسے یوٹیوب سے لوگ کما چکے ہیں فیس بک سے کتنے پیسے میں خود کما چکا ہوں دکھا چکا ہوں آپ کو تو یہ چیز انویسمنٹ پلان نہیں ہے یہ اس لیے سیکھو کہ یہ چیز دنیا میں آئندہ ہر کسی کو پتا ہوگی اور آپ کو نہیں پتا ہوگی سب سے پہلی چیز ہے کہ جیسے دیکھیں مارکٹ میں ڈیفرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں یونی لیور ہے یا پھر اس طرح بہت ساری اور کمپنیز ہیں ان کے شیئرز آپ پھریتے ہیں یہ شیئرز ہے مطلب وہ کمپنی کتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے کس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کتنی چل رہی ہے اچھا اب آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ ہے بی ٹی سی بی ٹی سی کا مطلب ہے بیٹکوائن سب کے شارٹ فارم یہاں لکھے ہوئے آپ ایتھیریم اور ان سب سے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں صحیح ہے اچھا یہاں پر بی یو ایس ڈی کا مطلب ہے یہ یو ایس ڈالر کے ایکویلنٹ ہے یعنی آپ اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایک ایسیمپل دے رہا ہوں جیسے بیٹکوائن اگر دس ہزار ڈالر کا ہے آپ نے سو ڈالر کے بیٹکوائن لیے اب وہ ہو گیا دو سو ڈالر کا اوپر چلا گیا آپ نے اس کو یہاں کنورٹ کر لیا بی یو ایس ڈی اب وہ اگر نیچے آتا ہے تو آپ کے دو سو ڈالر وہیں سیف ہے اور جب نیچے آیا سو ڈالر پر آپ نے پھر خرید لیا یہ آئی ٹھنک جس کو سمجھنا ہوگا وہ سمجھ آ گیا ہوگا اب یہاں پر آپ نے خریدنا ہے تو آپ کریٹ کا ڈیبٹ کارٹ سے بھی لے سکتے ہیں بائی بیٹکوائن پر کلک کریں یہاں پر آجائیں یا اگر آپ کے پاس بیسے بیٹکوائن ہے سو ڈالر یعنی دس بارہ ہزار روپے پاکستانی اس سے زیادہ مت اس پر شروع میں لگائیں یہ سٹا نہیں ہے پہلے یہ بھی کلیر کر لیں اپنے ذہنے دماغ میں اچھا یہاں آنے کے بعد آپ بی ٹی سی پہ گئے بی ٹی سی پہ کلک شرک کیا آپ نے یہاں پر آکے اپنا ایراؤنڈ میں جو بھی ایراؤنڈ ڈالنی ہے وہ ڈال لی ٹھیک ہے یہ ایک ٹیسٹنگ اکاؤنڈ بنایا اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نے جب یہاں بیٹکوائن آ گیا اب یہ یہاں آیا کیسے والیٹ یہ ایک الگ تھیوری اگر وہ نہیں پتا تو اس کے لیے جا کے آپ میری باقی ویڈیوز دیکھیں اب فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے اے ڈی اے یعنی کارڈانو یہ کمپنی ہے اے ڈی اے کمپنی جو ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بیٹکوائن ہے سو ڈالر یا پچاس ڈالر کا اور اس سے ہم نے یہ خریدنا ہے اور اس کے کیسے دیکھیا یہ تو سامنے چارٹ ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب آپ نے یہاں دیکھنا ہے یہ جو ہے بیٹ چل رہی ہے نیچے سیل اچھا اب میں کہتا ہوں جی کہ میں نے اگر خریدنا ہے تو پرائز آپ نے یہاں کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں رات کو آپ سو گئے رات کو آپ کہیں چلے گئے آپ نے یہاں پر آٹومیٹک پرائز سیٹ کی ہوئے جب کبھی بھی یہ اس پرائز پر آئے تو بھائی اے ڈی اے خرید لو سمجھائی بات اب یہ 20-35% یعنی جو بھی آپ کے پاس اماؤنٹ پڑی ہے اس میں سے آپ کتنی اماؤنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں اس پرائز پر خریدنے کے لئے فرض کریں میں کہتا ہوں جی میرے پاس یہ پڑی ہے کتنے بٹکوائن پڑے ہیں میں اس کا 100% کا لینا چاہتا ہوں اس پرائز پر تو مجھے اتنی کانٹیٹی مل رہی ہے اے ڈی اے کی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اس پر نہیں میں اوپر آتا ہوں سب سے پہلے دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اے ڈی اے کا 24 گھنٹے میں سب سے لو کتنا گیا ہے سب سے لو یہ اتنا گیا ہے ہائی اتنا گیا ہے میں نے کہا سب سے لو پہ میں کیوں نہیں دیکھ رہا سب سے لو جو اس کی قیمت ہے یہ میں نے دیکھا اور میں نے یہاں آکے سب سے لو قیمت اس کی لگا دی کہ بھئی سب سے لو اس پہ گیا ہے تو اتنے بھی خرید لینا چاہیے ایک سیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں میں نے سب سے لو پہ لگایا اور اس پہ جب میں بائے پہ کلک کروں گا تو یہ آپ کا آرڈر لگا دے گا کہ جب بھی قیمت جہاں جائے ٹھیک ہے تو یہ خرید لے آٹومیٹک آپ کو بیٹھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب جب یہ آ جائے تو فرض کریں آپ نے اتنے بھی لیا ہے اب میں کہتا ہوں جی میرے پاس فرض کریں میرے پاس اتنے پڑھیں اے ڈی ہے اب میں نے کہا جی اتنے اے ڈی ہے پڑھیں ہیں اگر میں اس کو ابھی بیچتا ہوں اور ہنڈر پوٹسنٹ پہ ٹیک ہے تو مجھے پوائنٹ ون مل رہا تھے لیکن میں کہتا ہوں جی ہائی کتنا گیا تھا آج کے دن میں پہلے وہ دیکھیں فائیو تھری زیرو گیا تھا یہاں سے آپ نے دیکھا تھا اب میں کر دیتا ہوں سے کوئی بھی آپ اس پر پرائز لگا سکتے ہیں فائیو تھری زیرو کوئی بھی پرائز آپ لگا کے چھوڑ دیں آپ کو تھوڑی دے روکیں گے ڈالر میں دکھا رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں نہیں جار مجھے تو آپ نے ایک ڈالر پر بیچنا چاہیے یاد سے ایک سال کے بعد جائے یا دو سال کے بعد جائے ایک ڈالر پر لگا کر میں نے چھوڑ دیا کہ جب میں ایک ڈالر کا یہ ہو جائے تین سال کے بعد دو سال کے بعد ایک سال کے بعد کبھی رات کو اقدم چلا جائے یہ میں سیل پر جب کلک کروں گا تو یہ آرڈر لگا کے چھوڑ دے گا یعنی یہ کبھی بھی بگ جائے تو آپ کے پاس یہ پیسے آ جائیں گے یہ جرنل بات بتائیے میں نے آپ کو اب یہ تو میں نے جرنل بات کی ہے جو سائنس دان بیٹھے ہیں وہ کہیں گے اب بھائی یہ کیا بات بتا رہے ہو سوچنے کی بات ہی ہے یہ پتا کیسے چلتا ہے اس چارٹ کو دیکھ کر کہ یار قیمت کتنی لگانی چاہیے ہمیں اور کتنی فرض کریں یسی طرح ہے جیسے آپ کے پاس سو روپے پڑھیں آپ نے کہا سو روپے میں مجھے آرنج خریدنے ہے لیکن میں ایک آرنج کی قیمت لگا رہا ہوں دس روپے مارکٹ میں اب اس آرنج کی قیمت جب دس روپے آپ نے لگائی تو خرید دیا آپ نے اب آپ بیچنا چاہتے ہیں اسے بارہ روپے بارہ روپے پہ آپ نے بیچنے کے لیے مارکٹ میں دام لگا دیا یہ چارٹ یہ بتا رہا ہوتا ہے یہ بارہ روپے پہ لگائیں چودہ پہ لگائیں یہ نوہ روپے پہ لگائیں اس کو پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے آسان جن کو بالکل نہیں آتا ان کے لیے بتا رہا ہوں سائنس دانوں کے لیے نہیں بتا رہا تو آپ نے یہاں پہلے اکاؤنٹ بنا لے رہا ہے tradingview.com tradingview.com پہ آپ نے اکاؤنٹ پہلے بنا لے رہا ہے یہاں پر آپ join 3 پہ کلک کر سکتے ہیں وہ جو بائنینس کا اکاؤنٹ تھا وہ میں نے اس لیے بولا تھا کہ میرے لنک سے بنا ہے کہ اس سے تھوڑا بہت میرا بھی فائدہ ہو جائے گا کہ مطلب میں نے بہت سارے members وہی referral link کا چھوڑا سا چکر ہے تھوڑا سا فائدہ دے دیں گے لیکن ابھی بھی یہاں سائنس دان بچھائیں گے نہیں وقار زکا کا فائدہ کیوں ہو وہ مفت میں information بانٹے knowledge سب کو بتائے لیکن اس کا ایک روپے کا بھی فائدہ نہیں ہونا چاہے کوئی اتنا بڑا فائدہ بھی نہیں ہے وہ trading fee میں تھوڑا بہت مل جاتا ہے مرضی ہے بھائی میرے through join کرنا ہے کرو آپ گھر مطلب سیکھ کر کہنا ہے کہ نہیں وقار زکا کے through نہیں خیر یہاں پر آپ کر سکتے ہیں join وہ جو binance کا اس کا link نیچے دیا ہے وہاں سے بنانے تھا یہاں join free پر click کرنا کے بعد آپ اپنا account بنا سکتے ہیں facebook کے through کر لیں جس کے through بھی کرنا ہے کرنے login کریں گے آپ facebook کے through تو آپ اس طرح آپ کے سامنے ایک آ جائے گا سارا chart درنے کی ضرورت نہیں ہے سیکھ لو جب فارق بیٹھے ہو گھر پر لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہو یہاں وہاں boyfriend کے چکر میں رو رہی ہو اس سے بہتر ہے یہ سیکھ لو اب آپ نے یہاں میں کوشش کر رہا ہوں آسان آسان رکھ رکھ کے بتاؤں تھوڑا ڈرائگ ہو رہا ہوں لیکن سمجھ آنا چاہیے آپ نے یہاں چارٹ پر click کرنا ہے چارٹ پر click کرنے کے بعد create آج کے لئے اتنا ہی یہ episode 1 ہے اس کے بعد میں آپ کے لئے اور ویڈیوز لاؤں گا تاکہ آہستہ آہستہ بتاتا ہو ایک ہی ویڈیو میں بناوں گا تو لمبی بہت ہو جائے گی ابھی جو کچھ بتا ہے اس کو سیکھ لیں رکھ لیں میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت ساری باتیں سوچیں گے نہیں یار یہ تو اس میں پیسے کتنے لگیں گے بھائی کام سیکھ لو کسی نے نہیں بولا invest کرو